یہ تصویر آپ دھان سے دیکھئے سولہ ورشی ارفان کی تصویر ہے یہ دھان سے آپ اس تصویر کو دیکھئے سولہ ورشی ارفان صدرہ میں رہتے تھے صدرہ سے ارفان نکلے ہیں اور آج لگ بھگ ایک ہفتہ ہوا ہے موبائل کی لوکیشن جو ٹریس ہو رہی ہے وہ چنینی میں ٹریس ہو رہی ہے ادھنپور ڈسٹک کے قصبہ چنینی میں ٹریس ہو رہی ہے لیکن سات دن سے پولس تلاش کر رہی ہے ارفان کا کوئی عطا پتہ نہیں ارفان کے پیدا جی پریشان ہیں ارفان کے پریوار کے لوگ دکھی ہیں ارفان کے پریوار کے لوگ ارفان کو دھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں امید اور توقع ان کو یہ ہے کہ ارفان مل جائے گا ارفان یہی کہی ہے یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں ہیں ان کے دماغ میں ہیں ان کے دل میں ہیں مگر صورت یہ ہے کہ ابھی تک ارفان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کسی کیوں نہیں پتا کہ یہ لڑکا کہاں پر ہے سولہ ورش ارفان دھیان سے آپ اس تصویر کو دیکھئے دھیان سے آپ اس تصویر کو دیکھئے کہیں پر بھی اگر یہ بچہ آپ کو نظر آتا ہے چنینی میں ادھنپور میں جمہو میں کشمیر میں ڈوڈا، بدروہ، کشتوار، رجوری، پونچ کسی بھی علاقے میں اگر آپ کو ارفان نظر آتا ہے تو مہربانی کر کے ان کے پریوار والوں سے سمپرک کیجئے اور اگر پریوار سے سمپرک نہیں ہوتا آپ جس بھی شیطر میں ہیں آپ جس بھی علاقے میں ہیں آپ جس بھی تھانے کے قریب قریب ہیں اس تھانے کے تھانے دار کو بتائیے گی یہ بچہ گھر سے گم ہوا ہے یہ بچہ گھر سے گائب ہوا ہے یہ بچہ گھر سے نکلا ہے اور نکلنے کے بعد چنینی لاسٹ ڈوکیشن اس کی موبائل بتاتا ہے حقیقت کیا ہے کہاں پر ہے ارفان کہاں پر نہیں ہے اس چیز کو لے کر ابھی تک اسمنجز بنا ہوا ہے میں صدق ان کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ آپ تصویر آپ نے دیکھی لیے میرے ساتھ ان کے پریوار کے صدسے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں میرا نام عمد عمین ہان ہے عمین صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ جو بچہ ہے یہ کس دن گھر سے نکلا آج کتنے دن ہو گئے اور اتنے دنوں میں آپ نے کیا کیا سر یہاں بیسیکلی یہاں ہم نے مکان بنایا تھا بچوں کے پڑھنے کے لیے تو اس دن وہ بچہ اکیلا تھا باقی سب پریوار والے پہنچ گئے ہوئے تھے یہ کون سی تاریخ کی بات ہے یہ اٹھارہ تاریخ کی بات ہے آپ دھیان سے سنیں گے اٹھرہ ستمبر دوہزار اکیس ارفان گھر میں تو دو بچے تھے ہمارے یہاں تو وہ چھوڑے بھائی کو بول کے گیا کہ میں جا رہا ہوں لائبریری میں پڑھنے کے لیے ایز یوجلی جیسے گھر سے جاتے ہیں بچے تو صبح ساڑھے چھے بجے گیا وہ تو وہاں جا کے یہاں سے نکلا تو اس کو بول کے آیا کہ میں جو ہے واپس آ جاؤں گا شاید میں کسی دوست کے ساتھ جا رہا ہوں تو میں شام کو واپس آ جاؤں گا لیکن اس کے بعد یہ اٹھارہ کی ہی بات ہے ساڑھے دس بجے اس کی جب یہ شام کو ہم نے دیکھا کے نہیں آیا تو ہم نے مسنگ رپورٹ کی میں کتنا بجے نکلا تھا ایرفان گھر سے صبح ساڑھے چھے بجے صبح نکلا ہے ٹوشن پڑھنے کے لیے کہ میں لائبریری جا رہا ہوں وہاں پڑھا ہی کروں لائبریری میں جا کے پڑھوں گا ایرفان کرتا کیا تھا وہ ٹوائلتھ کلاس میں پڑھتا تھا رانویر ہائرس کنڈی سکول جمعوں میں تو ایز یو جیسے بچے نکلتے ہیں تو وہ گیا دن کو تو پتہ نہیں کرتا کوئی بچوں کو کیا کرتے ہیں کیا نہیں سب اپنے کام میں لگے تھے تو شام کو جب ہم سرج کرنے لگے جب وہ اس ٹائم پہ نہیں آیا ہے تو شام ہو گئی کافی تو ہم پھر صدرہ چوکی پہ گئے وہاں مسنگ رپورٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ دوستوں سے پوچھ لو جو اس کے دوست فرنڈ جو بھی سرکل ہے اس کا ہم نے سب کو پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ ان دو دنوں میں اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے کیونکہ کوویڈ ہے سب اپنے گھروں میں ہیں تو اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا چوتھا کرتے کرتے مطلب آج آٹھ دن ہو گئے مطلب پولیس بھی ہیلپ کر رہی ہے ہماری مطلب ادھمپور پولیس ہے ایسپیشلی میں جو احمد شافی صاحب ہیں وہاں ایس ڈی پیو چنینی میں وہ بڑے ہیلپ فور رہے ہیں ہمارے لئے انہوں نے کی ہے ہماری مطلب لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے بچہ ساڑھے چھ بجے جاتا ہے ساڑھے دس بجے اس کی لوکیشن چنینی میں آتی ہے تو سی ام ڈے کو اٹھارہ کو تو اس کے بعد وہ فون وہاں اس کا سوچ اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد چار دن فون اس کا سوچ آن نہیں ہوتا ہے چار دن کے بعد پھر اس کا جو جب آن کرتا ہے فون تو لوکیشن پھر چنینی آتی ہے دوسرے دن بھی آن کرتا ہے تو وہیں چنینی کے ایریے میں اس کی لوکیشن آتی ہے تو آج چنینی ایک چھوٹا سا علاقہ چھوٹا سا بلاک ہے یا تحصیل ہے آج تک سات آٹھ دن ہو گئے چنینی سے ایک مطلب پولیس لوکیٹ نہیں کر سکی ایک مائنر بچے کو تو اب میں اس کے اوپر اور کیا کہہ سکتا ہے انسان یہ آپ صاف طور پریوار سے سن سکتے ہیں کہ چنینی میں لوکیشن آ رہی ہے ظاہر سے بات ہے پولیس سمپرک میں ہے پریوار کے پریوار کو بتایا جا رہا ہے لوکیشن کہاں کی ہے لیکن اگر چنینی میں کہیں یہ بچہ ہے چنینی والوں سے میرا ونمر ونٹی اور آگرے کرپا کر کے اس فوٹوگراف کو دھیان سے دیکھئے اور اگر یہ بچہ آپ کے گھر میں ہیں آپ کے پڑوس میں ہیں یا آپ نے اس بچے کو پچھلے ایک ہفتے میں کہیں کسی جگہ چنینی میں دیکھا ہے مہربانی کر کے چنینی پولیس کو فوراں اس کی جانکاری دیجئے فوراں چنینی پولیس کو اس کی جانکاری دیجئے میرے ساتھ بچے کے پتا بھی ہیں اکثر بچوں کو لے کر یہ شکایت ہوتی ہے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں گھر سے جاتے ہیں تین تین چار چار دن گھر سے باہر رہتے ہیں کیا اس سے پہلے کبھی آپ کا بیٹا عرفان گھر سے باہر رہا ہے جی نہیں وہ کبھی نہیں گیا گھر سے باہر ایک دن بھی نہیں یہاں باہر بس دن کو گیا اور شام کو واپس آ جاتا تھا وہ بہت جنٹل اور شریف تھا تو آپ کو ایزر پتا کیا لگ رہا ہے کہاں گیا ہوگا کیا پتا مجھے میں تو گھر میں تھا مینڈر میں مینڈر کے ہم اب کیا پتا وہ کہاں گیا ہے بتا کر بھی نہیں گیا ہے نہ کوئی کال کی ہے آئی دن تک پولیس کے بارے میں کیا پولیس والوں کے پاس بھی گے ہم وہ ہی بہر رہے ہیں مل جائے گا مل جائے گا مدد کرتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ بھی لیکن ملنا چاہیے نا آج آٹھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دن میں ملنا چاہیے آپ باپ کے چہرے سے سب کچھ پڑھ سکتے ہیں سب کچھ سمجھ سکتے ہیں درد تکلیف پریشانی کتنی ہو رہی ہوگی اس وقت یا کتنے پتا عرفان کے پریشان ہوں گے اس کا اندازہ ان کے چہرے سے آپ کو لگ سکتا ہے میں جس سمجھ اس گھر میں اندر آیا تو میں نے ان کو دیکھا تو بات کرنے لگا تو مجھے لہجے سے ہی اور ان کے چہرے سے ہی یہ محسوس ہوا کہ یہ پریشان ہے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ عرفان کے پتا ہیں لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہی پتا ہیں مگر جس طریقے سے ان سے ملاقات ہوئی جو باتچیت ان کے ساتھ ہوئی وہ صاف طور پر یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے دے رہی تھی کہ پتا بہت پریشان ہے اپنے بچے کے لیے اپنے بچے کے گم ہونے پر پتا بہت رنجیدہ ہے ہماری بھی گزارش عرفان سے یہی ہوگی کہ عرفان آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کے پتا آپ کے لیے پریشان ہے آپ کے پتا کی آنکھوں میں آنسو ہیں آپ کے پتا اس وقت زارو کتار رو رہے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا کیوں چلا گیا کس لیے چلا گیا ایسا ہوا کیا کہ آپ ہم سے الگ ہو گئے آپ اس پریوار کو دیکھ سکتے ہیں اس پریوار کے دکھ کو درد کو جمع کشمیر کی عوام اور باہر جمع کشمیر سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش کہ اس ویڈیو کو آپ نے ہر جگہ ہر کونے تک جمع کشمیر کے پہنچانا ہے تاکہ جہاں کہیں بھی سولہ ورشی عرفان ہو اس سولہ ورشی عرفان کو آپ نے پہچاننا ہے اس کو آپ نے ڈھونڈ نکالنا ہے جہاں پر بھی آپ کو دیکھتا ہے تصویر دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ سارا معاملہ تصویر کا ہے تصویر دھیان سے دیکھئے گا اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے بس کرنا اتنا ہے کہ اس پریوار کی جو امیدیں ٹوٹی ہیں کیونکہ سات دن ہو گئے پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن جب تک کامیابی نہیں ملتی تب تک پریوار والوں کو دکھی ہونے کا پولیس سے پریشان ہونے کا پولیس سے ناراض ہونے کا پورا پورا حق ہے کیونکہ امیدیں اور توقعات جو ہیں وہ پولیس سے ہی ہیں کہ پولیس کرے گی پولیس ڈھونڈ نکالے گی اور ابھی تک جو انفرمیشن بھی شیئر کی ہے پریوار کے ساتھ پولیس نہیں کری ہے پولیس کارڈینیشن میں کام کر رہی ہے مگر نکل کے کچھ نہیں آ رہا انت میں پھر آپ سب ہی لوگوں سے گزارش کے عرفان کو ڈھونڈنے میں جب مکشمیر پولیس کی اور اس پریوار کی مدد کیجئے اور اگر آپ کو پتہ لگتا ہے اور آپ پولیس سے سمپرگ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ عرفان کے پریوار کے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا آپ کو اپنا موبائل نمبر بتائیں گے ٹیلی فون نمبر بتائیں گے آپ سیدھا ان سے سمپرگ کر سکتے ہیں تو آپ نے موبائل نمبر سن لیا ہے مہربانی کر کے اگر کہیں پر بھی آپ عرفان کو دیکھتے ہیں تو عرفان کے پریوار والوں کے ساتھ سمپرگ کرئے تاکہ عرفان اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے